اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ کی مذبن ڈاکٹر بینا راج پوت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ امید ہے آپ کو میرا یہ ٹاپک بہت پسند آئے گا میں تہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک ٹریک کی میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ علم اور حنر دو ایسے خزانے ہیں جو کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا میری چھوٹی سی کووش ہے علم کو آگے بڑھانا میں اپنے علم کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں تاکہ میرے لیے ذریعہ نجات بنے اور آپ سب سے بھی میری خزارش ہے کہ آپ سب کے پاس جو بھی نالج ہے وہ آگے بڑھایا کریں آج میں بات کروں گی جگر پر جگر خون نہیں بناتا تو خون بنتا کہاں ہے خون بنانے کے کارخانے ہڈی کا گودہ ہوتا ہے وہی ہڈی کا گودہ یا نلی جو ہم شوٹ سے نہاری یا بریانی میں ڈال کر کھاتے ہیں ہڈی کا گودہ خلیوں کا ترتیب شدہ مرکب ہوتا ہے اور یہ خلی جانوروں اور پرندوں میں خون کے خلیے پیدا کرنے کے کارخانے ہوتے ہیں ہڈی کے گودے میں مختلف طرح کے خلیے ہوتے ہیں یہ انسانی جسم کے کل وزن کا پانچ فیصد ہوتا ہے ہڈی کے گودے میں روزانہ تقریباً پانچ سو عرب خلیے بنتے ہیں ہڈی کا گودہ دو طرح کا ہوتا ہے سرخ اور پیلا سرخ گودے میں خون کے خلیے بنتے ہیں جبکہ پیلا گودہ چربی کے خلیے بناتا ہے اور دیگر جسم کے دیگر خلیے ہڈی کا سرخ رنگ والا گودہ خون کے سفید خلیے اور پلیٹلس پیدا کرتا ہے ہڈی میں مجود پیلے رنگ اور گودہ اس وقت فعال ہوتا ہے جب خون کے خلیے بنانے کا اضافی ضرورت ہوتی ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کی ہڈیوں میں سرخ گودہ زیادہ ہوتا ہے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں تو پیلا گودہ بھڑ جاتا ہے اس میں کئی ہزائی اجزاء جیسے کہ وٹمن بی وٹمن اے وٹمن ای وغیرہ مناسب مقدار میں ہوتے ہیں جو خون اور اسابی نظام کے لئے مفید ہیں ایسے ہی گودہ کھانے کی قوت وداخلت بھی بہتر ہوتی ہے تاہم گودہ میں ناسب مقدار میں کھانا چاہئے انشاءاللہ اپنے نیٹ اوپیٹ کے ساتھ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ حافظ